بڑی خبر آ رہی ہے یوکرین نے کیا بارہ ہزار روسی سرک جوانوں کو مارنے کا دوہ اب تک اٹھالیس ائرکرافٹ اور اسی ہیلکاپٹر گرائے ہیں یہ دوہ یوکرینی سرکار نے کیا ہے اور تین سو تین ٹانک تباہ ایک ہزار سے زیادہ آمڈ وحکلز بوپا پرباد ہو گئے ہیں اس کے ساتھ ہی ایک سو بیس آٹلیری سسٹم اور تین جہازوں کو بھی اڑھانے کا دوہ یوکرینی سینا اور یوکرینی سرکار کی طرف سے کیا گیا ہے اور آپ کو بتا دے کہ روس کا کیا ہے دعویٰ اور یوکرین کی بربادی کیسے اس میں دونوں باتیں چھپی ہوئی ہیں آپ کو گرافٹس کے ذریعے سبجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یوکرین نے کیا ہے روس کی بربادی کا دعویٰ اور یہ دعویٰ کس آدھار پر کیا جا رہا ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں بارہ ہزار سینکوں کو مارنے کا دعویٰ یوکرین کی طرف سے کیا گیا ہے اس روس کی سینا کے لیے جو اس وقت یوکرین میں موجود ہے اور ایک ایک کر کے تمام شہروں کو برباد کر رہی ہے اس کے علاوہ تین سو تین یونٹ ٹینکس کو بھی برباد کرنے کا اڑانے کا ڈسٹروائی کرنے کی بات کہی گئی ہے ایک ہزار چھتیس آرمڈ وحکلز کو بھی ڈسٹروائی کرنے کی بات نشت نابوت کرنے کی بات یوکرین کی طرف سے کیا جا رہا ہے ایک سو بیس آرٹلیری سسٹم اور ساتھی چھپن ایم ایل آر ایس کو بھی ڈسٹروائی کرنے کا دعویٰ یوکرین سرکار کی طرف سے کیا ہے روس کی سینہ لگتار اندر موجود ہے اور جن ائرکرافٹ کے ذریعے اور جن ہیلیکاپٹرز کے ذریعے روس کی سینہ یہاں پر اندر موجود تھی اس میں سے اٹھالیس ائرکرافٹ اور اسی ہیلیکاپٹرز کو بھی اڑانے کا دعویٰ یوکرین سینہ کر رہی ہے اور چار سو چوہتر سین نیوانوں کو بھی برباد کر دیا گیا ہے ڈسٹروائی کر دیا گیا ہے اور تین وارشپ وہ وارشپ جو سمندر کے راستے بھی بلیک سی میں اتر کے یوکرین کو گھر رہے تھے ایسے تین وارشپ کو بھی برباد کرنے اور ڈسٹروائی کرنے کی بات یوکرین سرکار اور سینہ کی طرف سے کیا گیا ہے 24 فروری سے 7 فروری تک کے آکڑے تھے جو یوکرین کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے نقصان پہنچایا گیا اور روس کے حملے پر یوکرین کے رکشہ منٹرالے کا ایک اور دعویٰ ہے کہ 11 دن میں روس کے اٹیک میں 200 سے زیادہ سکول تباہ ہوئے ہیں 1500 سے زیادہ گھر اور 34 اسپتال بھی تباہ ہو گئے رشیا کی طرف سے جو کاروائی کی جا رہی ہے اس میں اتنا بڑا نقصان ہوا ہے گھر اسپتال سکول سب کچھ تباہ ہو رہا ہے یوکرین کے رکشہ منٹرالے کا یہ دعویٰ پرواہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر